اسلام علیکم ویڈیو آئی سی سی کرکٹ چیمپین ٹروفی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جو کہ اوسیلیا میں جاری ہے اور آج اس کا اپیسوڈ ٹو ہے میچ فور کے حوالے سے میں بات کروں گا یعنی پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ کیا ہوا کیا مطلب پاکستان کیوں ہاری کیسے ہاری کیا گلتیاں تھی گلتیاں دیکھیں دونوں ٹیموں کی تھی پہلی بات پر یہ اور پاکستان کا اسکورٹ میرے حوالے سے جو ہونے چاہیے تھا وہ یہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھا میں پچھلے ویلوگ سے یہ ہی کہتا ہوں کہ میڈل آرڈر میڈل آرڈر میڈل آرڈر میڈل آرڈر میں صرف دو لوگ چلے کون افتیکار احمد اور شان مسود باقی کوئی نہیں چلا ان کے علاوہ کون چلا شاہد 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 نے آخری آور میں مار کے بہت اچھا کام کر رہا جو کہ ایک سا ساٹھ ٹک پچھا دیا اچھا ٹارگٹ تھا پاکستان جیسے پاکستان کی بولنگ بہت اچھی ہے بانیزبت بیٹنگ سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ مطلب ڈبل لگا لیں گے نا بولنگ بہت پیاری ہے ماشاء اللہ سے پاکستان کی بٹ میں کہتا ہوں کہ بابر آزم کی کیپٹنسی تھوڑی سی بکارے بھائی جو بابر آزم کے فین ہو وہ تو اس سے سے بھڑک جائیں گے میرے اوپر کہ بھائی آپ کو کیا کرکٹ کے بارے میں پتا کیا ہے کیا سین ہے بھائی آپ کو کچھ پتا نہیں ہے تو زیادہ بولو نہیں یوٹیوب پہ آگے جا کے بولو نہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سرفرات جیسا کوئی کیپٹن نہیں ہے لیکن چلو فارم میں نہیں ہے لیکن وہ ہے فارم میں نہیں ہے اور ہے بھی کیونکہ یہ جو پی سی بی کا بورٹ ہے ان کو دیکھتا ہی نہیں کہ سرفرات فارم میں ہے یا نہیں چلو سرفرات کو ہٹھا دو شویب ملک کے کیوں ہٹھایا آپ نے پورج اس میں سیزن میں کہنا میں فارم میں رہا ہے وہ آزم خان ہے اس کو کیوں نہیں لیا بھائی وہ میڈا کہنا میں عاصف علی کی جگہ آپ اس کو لے لیتے کم از کم انڈا ایک ایسے تو رنی بننے ہوتی چلو آج اپتہ کار نے بولا کہ میں انشاءاللہ اچھے گلوں گا اور اس نے آج اچھا کھیلا ایسا نہیں ہے کہ نہیں کھیلا اس نے پچانس من مارے اور چار چکے مار کے بتایا کہ میں کر سکتا ہوں اور ہماری جو کہنا میں بولنگ کی میں بات کروں آخری کچھ آوروں کی شروع میں تو بہت اچھی کروائی لیکن شاہین شاہ آفریدی کو میں ذمہ دار نہیں ٹھراؤں گا اس نے بھی بہت اچھی بولنگ کرائی بہت اچھی کروائی آخری آور میں جو میچ پلٹا ہے نا وہ شاہین شاہ آفریدی کے آور سے جو ہے صحیح مظاہرہ جو ہے نہیں کیا کوئی بات نہیں نیکس آم انشاءاللہ ہم انڈیا کی خلاف جیت جائیں گے وہی بات آخری میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دونوں ہی ٹیموں نے بہت اچھا کھیلا شروع میں آپ لوگ بولنگی کیا بھول رہا تھا پاکستان کی برائیہ کر رہا تھا ایسا نہیں ہے پاکستان کی برائیہ نہیں کر رہا تھا میں صرف ان کی غلطیاں بتا رہا تھا کہ کہاں غلطیاں کریں ان لوگ نے تو یہ ان لوگ نے جو ہے غلطیاں کریں جو کہ ان کو کور کرنی ہے ماشاءاللہ فیلڈنگ بھی اچھی ان کی بولنگ بھی اچھی ہے لیکن تھوڑا سا بابر کو دیکھنا چاہیے کہ بابر آزم سوری بابر بولا ہوں بابر آزم کو دیکھنا چاہیے کہ کس وقت کس بولر کو لے کر آنا چاہیے سمجھ لینا میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں بٹ کہنا میں آج کل اسی کا دور چلتا ہے کہنا کرکٹ کے اوپر آپ ویڈیو بناو ٹوٹ آنڈو بھل گا آپ فیموس ہو جائے ویوز آ جائیں گے تو میں بھی اسی وجہ سے بنا رہا ہوں اور حالے کہ مجھے کرکٹ کے بارے میں جو پتا ہے نا وہ ان تین سالوں میں پتا چلا ہے ان تین سالوں میں کیونکہ میں نے دل سے کرکٹ دیکھئے فٹبال بھی دیکھئے اگر آپ فٹبال کے بارے میں پوچھیں گے تو میں فٹبال کے بارے میں بتاؤں گا ہر ایک ایک چیز سے جا کے بتاؤں گا ہر ایک پوائنٹ سے جا کے بتاؤں گا کیا کیا گلتی تھی تو اب آخری میں پھر سے یہ ہی کہنا چاہوں گا آخری بات میں نے کری نہیں تھی تو میں بیچ میں آگیا تھا واپس سے تو آخری میں ہوا یہ کہ پاکستان نے بہت اچھا کیلئے فائٹنگ میچ کہہ سکتے ہیں ون سائیڈیڈ میچ آپ نہیں کہہ سکتے وہ ہی بات کہوں گا کہ ٹیم جو سب سے ٹیم محنت کرتی ہے نا ہمیشہ وہ ہی جیتی ہے سر وراد کولی سلام ہے آپ کو بھئی وراد کولی آخری عور تک رہا اس نے دکھا ہے کہ میں نمبر ون بیٹسمن ہوں اور وہ ہے بھئی سب کی نظروں میں ہے نمبر ون بیٹسمن بلکل ہے میں پاکستان کو بھرا نہیں کہہ رہا اور نہ ہی میں انڈیا کو بھرا کہوں گا کیونکہ یہ جو ہے انڈیا اور پاکستان آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بات چیت کر رہا ہوتے ہیں یہ صرف عوام اور گورنمنٹ کا مسئلہ ہے جو مطلب پھڑے کرواتی ہیں کیونکہ یہ سیکیورٹی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ انڈیا والی نے خود کا ہے بکران گپتہ کا آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے خود ہی کہا ہے کہ ایسا کوئی سیم یہ جانتا ہوں اور ہر بھر جن سنگھ نے کہا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو پاکستان انڈیا کا میچ ہے کیا پتہ پاکستان والے جو ہے کچھ ہم نے کہنا لیکن پاکستانی ایسے ہیں نہیں نہیں نہ ہی انڈیا والے ہیں تو کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ میں پاکستانیوں کر کے دکھانا ہے پاکستان نے بہت اچھا کھیلہ جو محنت کر تو وہ ہی جیتا ہمیشہ جو مطلب محنت کرے گا نا اس سے ایک چیز ایک اور یہ بات ہے کہ آپ پیٹ پہ پیٹ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے یعنی گھر پہ آپ بیٹھ کے بیٹھیں گے بھائی روزی آ رہی ہے روزی مانتا ہوں اللہ تعالی رسک دیتا ہے وہ کسی کو بھی سونے نہیں دیتا ہے لیکن اللہ تعالی بھی کہتا ہے کہ محنت کرو محنت کرتے ہیں تو پھر پھل ملتا ہے نا آپ کو محنت کا بس میں نے بھی یہ ہی سوچا کہ بھائی محنت کرتا ہوں ویڈیو بغیرہ بناتا ہوں اور اس چیز میں بہت محنت لگتی ہے آپ لوگوں کو یادنازہ نہیں ہیں جو لوگ سمجھتے کہ ڈیلی ولوگ بڑھنا آسان ہے ویڈیو ایڈٹ کرنا آسان ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کر کے دکھا دے ان کو چیلنج ہے 365 days 365 vlogs ان کو لازمی بنانے بنا کے دکھا دے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے بنایا میں بھی نہیں بنا پایا اور جس طرح سے میں بنا رہا ہوں یعنی میں پڑھ بھی رہا ہوں ڈیلی ولوگنگ بھی کر رہا ہوں یعنی میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ڈیلی ولوگنگ کو ٹائم دوں یوٹیوب پہ ٹائم دوں میں ابھی صرف ایک چینل چنا رہا ہوں وہ ہے یہ واہلا میرے ٹوٹل تین چینل جس کے بارے میں میں نے صرف دو چینل کے بارے بتا ہے ایک یہ واہلا ہے اور ایک ٹیم ہیکرز کے ایک اور چینل ہے جس کے بارے میں ابھی میں بلکل بھی نہیں بتاؤں گا جو کہ بہنا آپ کو بولا ہوئے کیوں تو بس آج کی ویڈیو ہم یہی انڈ کرتے ہیں بلال دونوں نے اچھا خیرہ اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے آنا والے افتو میانی آگے آنا والے میچس میں پاکستان کا بھی اگلا میچ تو مجھے نہیں پتا کہ کس کے ساتھ کہ ابھی میں ڈائریک گھر آیا اور میں نے سوچے کہ ایک ویڈیو بغیرہ بنا لوں i hope آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو میں کسی کو کوئی برا چیز لگی ہو تو معافی تو اللہ حافظ کسی اپنے پانے کے ساتھ انشاءاللہ کل بھی ملیں گے اسی ٹوڑنا وینڈ کے ساتھ اپیسوڈ 2 یہیں انڈ ہوتا ہے اپیسوڈ 3 انشاءاللہ کل ساتھ کریں گے اللہ حافظ بائے بائے